بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام اسے پہلے میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ ناموں کا اور ناموں کے معنی کا بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے جیسا ہم نام رکھتے ہیں ایسا ہی بچے کی ذات کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے بہت سے نام ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو غلط تلفز کے اعتبار سے گوگل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا غلط تلفز مشہور ہے اسی غلط تلفز کے ساتھ میں ہم وہ نام اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں جن میں دو نام مشہور تو بہت سارے نام ہیں لیکن دو نام پھر حال میں نے منتخب کیا ہے ویڈیو کے لئے کہ دو نام اس وقت میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے جا رہے ہیں اور غلط تلفز کے ساتھ وہ نام ہمارے یہاں مشہور ہے اور ہم لوگ رکھ رہے ہیں اور کبھی عالم سے تحقیق بھی نہیں کرتے جن کے اندر ایک نام تو آتا ہے یہ زیمل یہ نام ہمارے معاشرے میں بہت اکھا جا رہا ہے زیمل اور اس کے معنی بتلا جاتے ہیں پردے کے حالانکہ پردہ جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کے معنی زمل کے آتے ہیں زمل یہ سکون کے ساتھ میم کے اوپر یعنی اعراب سے ایک معنی بدل جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کچھ معنی بدل جاتے ہیں تو زمل ہوتا ہے ایک زمل ہوتا ہے ایک زمل ہوتا ہے تین طرح سے اس کا ترففز آتا ہے اور تینوں کے اعتبار سے معنی ایسے نہیں ہے کہ اس کو اکھا جائے زمل جو ہم نام رکھتے ہیں زمل عربی زبان کے اندر یہ کوئی لفظ نہیں ملتا یعنی اس وزن پر زمل آگے انچہ زیر کے ساتھ میم کے اوپر زبر کے ساتھ زمل یہ کہیں سے کہیں تک عربی کے اندر یہ لفظ نہیں مل پاتا ہے تو زمل نام یہ غلط تلفز کے ساتھ ہی ہم لوگ رکھ رہے ہیں جو بالکل مناسب نہیں ہیں زمل نام جن بچیوں کا ہے ان کو ہم فوراں تبدیل کر دیں اور آئندہ ہم اس کے نام بلکل نہ رکھے چونکہ اس کے معنی بلکل مناسب نہیں ہے اور ایک دوسرا نام ہمارے ہاں اسی طرح کا ایک رکھا جا رہا ہے جو مشہور ہے غلط تلفز کے ساتھ ہے وہ ہے کنزا کنزا نام بہت زیادہ مشہور ہے اور تمام لوگ اسی تلفز کے اعتباس سے نام رکھتے ہیں اور کنزا کے معنی بتلاتے ہیں پوشیدہ خزانہ گوگل کے اوپر یہی اس کے معنی لکھے ہوئے اور یہی تلفز لکھا ہوا ہے لیکن اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ ہے کنزا وہ کنزن سے ہے کنزن کے معنی خزانے کے آتے ہیں جو چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے کنزن اور کنزن سے یہ معنی بنتا ہے کنزا تو کنزا لفظ ہوتا ہے کنزا کے معنی خزانے کے آئیں گے کنزا جو ہم نام رکھتے ہیں کاف کے نیچے زیر کے ساتھ میں یہ تلفز اس کا صحیح نہیں ہے یہ غلط تلفز ہے صحیح تلفز اس کا کنزہ ہے جو خزانے کے معنی میں آتا ہے کنزہ صحیح تلفز نہیں ہے یہ نام بھی اس لئے مناسب نہیں ہے کنزہ نام بھی تبدیل کر کے ہم کنزہ نام رکھیں اور ہمیشہ اچھے نام رکھیں اچھے معنی مارے نام رکھنے کی کوشش کریں چونکہ اچھے نام ہوں گے اچھے معنی ہوں گے مارے بچوں کے نام تو بچوں کے ذات کے اوپر اچھا اثر پڑے گا غلط نام ہوں گے تو اس کا اثر بھی بچے کے ذات کے اوپر پڑتا ہے اس لئے ان بیمانہ ناموں سے ہم کو بچنا چاہیے نئے ناموں کی وجہ سے آپ غلط وغیرہ غلط صورت نام نہ رکھیں اچھے نام رکھیں ہمیشہ نیک لوگوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ حوالہ